بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْوُنَ إِلَى الْخَيْرِ صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسول النبی الكریم وَنَخْنُوا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصُلُّونَ عَلَى النَّبِينَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صُوْلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا السلام tio۟ السلام عليك يا نبی اللہ السلام علیك يا حبیب الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا رحمت العالمین میرے انتہائی قابل اعترام مغلد دیش کے قابل اعترام ساتھیو دوستو جامعہ قادریہ قیبیہ علماء اکرام انجمل رحمانیہ چھٹاگان ڈاکہ کے بھائی اور چھٹاگان سے آئے ہوئے جو معزز ہمارے جامعہ کے انجمن کے اکابیرین اور یہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ووسیہ کمیٹی گاؤں کی جو ووسیہ کمیٹی ہے جنہوں نے آج اس میفل کا اعتمام کیا ہے اور یہ آپ سب حضرات جو آپ یہاں پہ جمع ہیں میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا کہ ہمیں ایک ایسی میفل کے اندر بیٹھے ہیں جو اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس میفل کا جو پروگرام ہے جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی تعمیل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ تم میں ایک ایسی گروہ ایک ایسی ٹین ہونی چاہیے کہ جو دعوت خیر کی طرف اور ایسے وقت میں جو دنیا کے اندر شر کی طاقتیں زور پکڑ رہی ہیں فساد شر انتشار ہر طرف پھیل رہا ہو تو پھر ایسے وقت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں خیر کی طرف بلائیں اور خیر کی طرف بلائیں شر کا رستہ جو ہے اس کو رکا جائے اب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ مختلف لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کرتے ہوں گے کریں گے بھی کہ وہ اس حکم کی تعمیل کریں تو وہ گروہ جو ہے اس کے اندر اس دور کا جو سب سے بڑا علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ مختلف گروہ میں تقسیم ہو گئی اور فتنے کا شکار ہو گئی خود مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے جو سلامتی اس کا زیور ہے وہ اس سلامتی کے اس پیغام کو جو ایک بھائی دوسرے کے لئے جب آمنہ سامنے بھی ہوتا ہے تو وہ سلامتی کا برملہ اظہار کرتا ہے اس پہ سلام کہتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں آمن ہے سلامتی ہے اور یہی اسلام ہے اسلام کی روح جو ہے اسلام سلامتی سے نکلا ہے اور یہی اسلام کی روح ہے اور جو ہماری تربیت ہے اس تربیت میں جو بنیادی انصر ڈالا گیا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی آپ کا شخص آپ کے سامنے آئے آپ کے سامنا ہو تو اس کو وان کریں کہ میری طرف سے تمہیں سلامتی ہے میں آمن کا تمہیں پیغام دیتا ہوں جی جی آہم احمد شاہ کہتے ہیں کہ شانتی کیونکہ آپ شانتی کو زیادہ سمجھتے ہوں گے یہ تجربے کی بنیاد پہ انہوں نے بات گئی ہے شانتی تو شانتی کا اعلان ہوتا ہے اسلام علیکم ابھی آپ پہ بھی سلامتی میری طرف سے بھی ہے لیکن میں وہ بات کرتا ہوں کہ جب کوئی سامنے سے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسلام علیکم ہم اس کو کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پوچھیں کہ تم کیسے ہو کیسے آئے کدھر جا رہے ہو کیا کر رہے ہو کیا منصب ہے کیا تمہارا کام ہے تم ٹھیک ہو بیمار ہو تمہاری طبیعت کیسی ہے یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں سب سے پہلا جو کام ہمارا ہے وہ ہے کہ اس کو یہ پیغام دے دیں اس کو آواز دے کے اسلام علیکم میری طرف سے تمہیں سلامتی کا پیغام ہے میرے ساتھ تم ملو تو سب سے پہلے یہ تسلی کر لو کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان جو ہے وہ سلامتی کا علم بردار ہے مسلمان سلامتی کا علم بردار ہے تو میرے ساتھوں اس دور کے اندر جبکہ مسلمان تو ہم سب ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ہم دارے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن جب اسلام میں داخل ہوں تو سلامتی ہمارا ہماری زندگی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ سلامتی بن جاتا ہے کہ ہم کسی کو ضرر نہ پہنچائیں ہم کسی کو تکلیف نہ دیں ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں ہم کسی کو ایسی بات نہ کریں کہ اس کا دل جو ہے زخمی ہو ہم کسی کو پتھر نہ ماریں ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہ کریں ہم فساد نہ کریں ہم اس سوسائیٹی کے اندر امن ہو امن بنیاد ہے خوشحالی کی ایک ایسا ایسی سوسائیٹی مارز وجود میں آئے کہ جس میں ہرے کی عزت مال جان اس کا گھر اس کی چادر چاردیواری یہ سب کچھ محفوظ ہو اور اسلام کا بنیادی مقصد ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے کہ جس کے اندر دنیا کو امن ملے اور جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہے آپ دنیا میں تشریف لائے تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد کا آپ کی شان اور آپ کے دنیا میں آپ کی آمد کی آپ کی تخلیق کی جو بنیاد ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا کہ میں نے تمہیں احسان نہیں بھیجا جیسے میں ہوں جیسے آپ ہیں جیسے کوئی اور ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی بڑا طاقتور ہے کوئی وَقْقَ سکندر ہے نہیں نہیں وَمَا أَرْسَلْنَا کہ آپ کو ایسا نہیں بھیجا اللہ مگر اگر آپ کو بھیجا ہے تو رحمت اللیل عالمین بنا کے بھیجا رحمت اللیل عالمین بنا کے بھیجا ہے اور جب آپ رحمت اللیل عالمین کہ آپ کی ڈیکلیریشن ہوتی ہے کہ آپ رحمت اللیل عالمین ہیں تو حضور تو حضور پہ ایمان تو ہم لائے ہیں لیکن آپ کی رحمت وہ رحمت اللیل مسلمین تک محدود نہیں ہے ایمان ہم لائے آپ کے کلمہ گو ہم ہیں آپ کی نبوبت ہمارا ایمان ہے لیکن جہاں آپ کی رحمت کی بات آتی ہے تو وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللیل عالمین یہ ہو سکتا تھا کہ یہ آیت ایسے بھی آ سکتی تھی کہ وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللیل مسلمین کہ ہم نے آپ کو نہیں بیجا لیکن رحمت مسلمانوں کے لئے لیکن اللہ تعالی نے کہا نہیں وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ آنمین آپ رحمت ہیں مسلمان تو آپ پہ ایمان لائے مسلمانوں کو تو اس کا صلح ملے گا مسلمانوں کی تو شفاعت ہوگی مسلمانوں کے لئے اس کو سجدے میں گر کر اس وقت تک سر نہیں اٹھے گا کہ جب تک اپنی امت کی گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی یہ تو مسلمان کا تو اپنا اجاز ہے لیکن جو جو ماننے والے ہیں ان کے لئے تو باغات جنت حور و علمان کیا کچھ عبدی زندگی ہر جنتی کی اپنی شہنشائی اپنی پادشاہی لیکن جہاں دنیا کے اندر جب آپ آتے ہیں تو رحمت للعالمین کہ بھئی یہ جو مسلمان ہے یہ جو آئیڈیل انسان ہے یہ جو حق شناس ہے جو معرفت شناس ہے جس کو اللہ کی پہچان ہوئی جس کو حضور کی پہچان ہوئی جس کو حقیقت کی پہچان ہوئی اس کا اپنا ایک مقام ہے سپر میسی ہے اس کی یہ اپنے ایک بلندی ہیں اس کو اللہ تعالی نے مقام دیا ہے اور اس کے مقام کا جو تقاضہ ہے اتی اللہ و اتی الرسول حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت حضور کی اطاعت اور پھر اس اطاعت کے اندر جب حضور رحمت بن کے آتے ہیں تو پھر جب حضور کریم صلی اللہ ہم رحمت رحمت ہیں اور ہم ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ان کے اطاعت گزار ہیں تو پھر مسلمان کی تعریف اور مسلمان کا اس کا جو زندگی کا مقصد ہے دین درزگاہ سلسلہ ہے جب ایک ولی کامل کی دست شفقت ہمارے سروں پہ ہے جو ہمیں اٹھا کہ اللہ کے حضور گناہوں کی معافی ہم سے مگواتا ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کراتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہوئے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لئے وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو یہ آپ کا توبہ کرا کے اور پھر آپ کو وظائف آپ کو صلات عوابین آپ کو تہجد نفلی عبادات یہ ساری ذمہ داری آپ کو دیکھیں ایک ایسے لائن پہ آپ کو روانہ کر دیا کہ آپ تو سچائی کی محبت کے رشد پہ روان دوا ہیں تو پھر کیا ضرورت پڑتی ہے کہ حضرت تل علامہ پیر طریقت ولی کامل حضرت طیب شاہ رحمت اللہ علیہ آپ آتے ہیں آپ پہ ذمہ داریاں ہیں کہ جہاں بھی جاؤ جہاں چار پانچ دس ہمارے سلسلے کے بھائی ہوں وہاں پہ دین کا کام شروع کر دو استطاعت ہے بلڈنگ بنا دو استطاعت نہیں ہے چھومپڑی بنا دو چھومپڑی جانتے ہیں چھومپڑی بنا دو بمبو رکھ دو اوپر گھاس ڈال دو کال اللہ کال رسول اللہ سلسل کا کام شروع کر دو کہاں سے ابتداء کہاں آج پورے بنگال کے اندر پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے جو ادارے ہیں یہ ایک ولی کامل کی وہ ٹیم وَلْتَكُم مِنْكُم اُمَّةٌ وہ ایک ایسی ٹیم ایسی امت جس کو ایک پیر کامل نے اپنے مرشد نے ان کو ذمہ داری دی کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اور پھر یہ کرامت ہے سید احمد شاہر مطلع لے کہ جو ذمہ داری اپنے مریدین پہ ڈالی انہوں نے اسے بوجھ نہیں سمجھا اپنے لئے بوجھ نہیں سمجھا اس پہ لبے کہا لبے کہا اپنے پیر اور مرشد کے ہر حکم پہ لبے کہا آج دنیا کے اندر خاموشی سے دین کا کام جو سید احمد شاہ رحمت اللہ علی کے مریدین نے کیا اس کی مثال بھی نہیں ملتی تو میں جو گزارش کر رہا تھا کہ مدرسے بند رہے ہیں جامعات بند رہی ہیں ادارے بند رہے ہیں دین کا کام ہو رہا ہے تو آخر کیا ضرورت تھی حضرت پیر طریقت عرہ بری شریعت حضرت طیب شاہ رحمت اللہ علی کی مریدین سے کہا اچھا غوثیہ کومیٹیز بناو ہم نے بھی کہا جناب ہر بات پہ لب بیک ہے ہر حکم پہ لب بیک ہے ہر آنکھ کے اشارے پہ لب بیک ہے پھر کیا ضرورت ہے یہ غوثیہ کومیٹی بناو جناب ہمارے جو یہ جگہ کا کھلگاؤں جناب کونے کونے میں غوثیہ کومیٹیز بن رہی ہیں کھلگاؤں کے موردین بھی کسی سے پیچھے نہیں وہ لیڈ لے رہے ہیں کہ جناب نوجوان ہمارے یہ بزرگ حضرت کبلہ کے اس دور کے بھی آج یہاں پہ بزرگ موجود ہوں گے وہ چلے گئے دنیا سے کتنے چلے گئے نئی نسل ہماری نوجوان اٹھی ہر بات پہ ہر حکم پہ لبیق کے نوالے اپنے مرشد کا حکم ہوا غوثیہ کومیٹیز بننے لگی ہزاروں کومیٹیز بن گئی لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کومیٹیز تو بن گئی ہیں یہ سلسلے کا کام بھی جو غوثیہ پروگرام ہے وہ بھی ختم غوثیہ بھی ہو رہا ہے گیاروی شریف پہ مل کے اور دین کی اور محبت کی اور اسلام کی وہ محفل بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو اب غوثیہ کومیٹیز نے کیا کرنا ہے لیکن ساتھیوں یہ ایک ولی کامل کی نظر تھی جو دیوار کے پیچھے بھی آنے والے وقت پہ بھی آپ کی نظر تھی کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جہاں امت پہ اس بات کی ضرورت ہوگی کہ کچھ لوگ جنہوں نے دین تو پڑھا قرآن پڑھا حدیث پڑھا سب سب کچھ کیا لیکن ان کی زندگی میں ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی کہ روحانی سرپرستی انہیں حاصل نہیں تھی پیر کامل کا ہاتھ ان کے سروں پہ نہیں تھا تو وہ عالم بھی بن گئے وہ سب کچھ بن گئے جو طریقت والے ہیں وہ تو دنیا میں جاتے ہیں تو محبت کے پھول نچھاور کرتے ہیں محبت کے باغان لگا دیتے ہیں محبت کی خوشبو پھیلتی ہے لیکن جس کے سروں پہ مرشد کا ہاتھ ہوتا ہے جو روحانیت سے جڑے ہوتے ہیں اور جو لوگ روحانیت سے جڑے نہیں تھے جو اسلام کی سلامتی کا جو لازم اور ملزوم ہے وہ اسلام پھر دنیا کے سامنے جب روحانیت نہیں تھی علم بھی تھا پڑھا بھی تھا سب کچھ تھا لیکن روحانیت نہیں تھی تو پھر وہ مسلمان جس کو لوگ جو حضور کریم صلی اللہ سلام نے حقوق لبات کا جو جو دنیا کو آج جو ساری دنیا حقوق لبات پہ حضور کریم صلی اللہ جو اس موقع پہ آپ نے جو چارٹر دیا تھا جی اس چارٹر پہ آج پوری دنیا جو ہے وہ حقوق لبات کی بات کر رہی ہے انسانیت کی بات کر رہی امن کی بات کر رہی تو یہ پیغام تو چودہ سو سال پہلے دیا گیا لیکن کچھ لوگوں نے جو روحانیت سے جن کا تعلق نہیں تھا ان کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے اس کا تعرف بلائے سلامتی کے علم بردار ہونے کے آج دنیا کے دیا کہ مسلمان تو داشر گرد ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ولایت کے روحانیت سے وہ دور رہا اسلام سے اس نے نماز بھی پڑھی سم کچھ کیا لیکن روحانیت کہ اس مرکز سے اس زنجیر سے اس نے اپنا ٹکڑا جو ہے اس زنجیر کے ساتھ نہیں ڈالا زنجیر ہوتی ہے نا زنجیر سے کیا کام لیتے ہیں شکال 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 کیا ہوتا ہے یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ دوسرے ٹکڑے سے جڑتا ہے تیسرا ٹکڑا اس سے اور جڑتا ہے چوتھا اس سے اور جڑتا ہے یہ زنجیر بن جاتے ہے اس سے پار لاکھوں ٹن جو آپ کے جہاز ہیں بیری جہاز آپ کل ہم گئے تھے تو وہ بڑے بڑے زنجیر تھے جس سے لاکھوں ٹن کشتی کو کھینج دے تھے لیکن مجھے بتائیں جب یہ زنجیر یہ سارے ٹکڑے ملکے اس کا تعلق اس زنجیر سے اس ٹکڑے کا ہے تو وہ لاکھوں ٹن جہاز کو کھینج رہا ہے لیکن جب یہ ٹکڑا اکیلے ہوگا تو کیا وہ تو ٹوپی کو بھی نہیں اٹھا سکتا یہ وہ طاقت ہے روحانیت کی جب آپ اپنے پیر کامل کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں سید طاہر شاہ صاحب یو ہی زنجیر کا ٹکڑا لگا ہے سید طیب شاہ رحمت اللہ وہاں سے یہ ٹکڑا لگ جاتا ہے سید احمد شاہ رحمت اللہ وہاں سے لگ جاتا ہے یہ وہ ٹکڑے ہیں وہ لگتے 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 یہ جا کے مدینہ پہ جا گا تو اس کا جو آخری ہے وہ جا کے حضور کے ہاتھ میں آ جاتا ہے یہ ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں آپ نے اور اس کا آخری سرہ کس کے ہاتھ میں جب یہ سلسلہ مشایخ عظام کا چو چلتے چلتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے رحمت اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو یہ ہم بھی تو زنجیر کا حصہ ہے نا ہم نے بھی اپنا کنڈا تو ڈال دیا نا اب ہمیں کنڈا تو نہیں کہیں گے زنجیر کہیں گے اور زنجیر کس کے ہاتھ میں ہے جی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور وہ ہستی ہے رحمت اللہ علیہ وسلم تو پھر جب ہم اس زنجیر کا اس رحمت کا اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور جب ایسے وقت میں جبکہ مسلمان جو ہے اس کو ساری دنیا میں اس کا تارک داشتگردی اور خوف اور اس کا ذریعہ بنتا ہے تو پھر ایسے وقت میں ایک ولی کامل نے پہلے سے انفرسٹرکچر ہمیں دے دیا تھا گوسیہ کومیٹیز آپ کا انفرسٹرکچر تھا ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں تیار جب گھوڑا تیار ہو تو پھر تو اس پہ بیٹھنے کی گھوڑا کو کیا بولتے ہیں گھوڑا کو گھوڑا ہی رکھ لیں تو گھوڑا جب تیار ہو اس کے پیزین پڑی ہو بس پھر تو اگر گھوڑے پہ ابھی تو رواج کم ہے تو میں گاڑی کی بند بات کر دیتا ہوں اگر گاڑی تیار ہے ڈیزل پڑا ہے انجن ٹھیک ہے ڈرائیور بھی بیٹھا ہو سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ کے روحانی سلسلہ تائر شاہ صاحب بیٹھے ہوں گاڑی تیار اب تو صرف اس میں بیٹھنے کی ہماری تکلیف ہے ایسا ہی ہے نا صرف بیٹھنا ہے نا انہیں دروازہ کھول کے تو ساتھیو اگر آپ کو حضرات نے سلسلہ دے دیا برحق سلسلہ دیا آپ کو انجمن دے دیا آپ کو جامعہ دے دیا آپ کو غوثیہ کمیٹھی دے دی اور اب آپ کو دعوت الخیر دے دے اب اور کیا چاہتے ہیں آپ اور ہمیں کیا چاہیے جب آقا کے دامن سے ہم وابستہ ہو گئے اس زنجیر کا حصہ بن گئے اب تو صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کی جو احکامات ہیں اتاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کا جو تقاضہ ہے کہ ہم دعوت الخیر کے ذریعے لوگوں کو خیر کا پیغام دیں اور روحانیت سے ان کا اس زنجیر کا حصہ بنائیں رحمت للعالمین کے اس پروگرام سے ان کو جوڑ دیں کہ وہ دنیا کے سامنے آئے تو دنیا پکار اٹھے کہ ہاں یہ ہیں وہ مسلمان جو دنیا میں امن اور شاندی کا پیغام لے کر اٹھے ہیں یہ آپ کے ذمہ داری ہے آپ غوثیہ کومیٹیز اب دعوت الخیر کا پروگرام آپ نے کرنا ہے یہ پروگرام کس کا ہے آپ کا تو ہے آپ کو دیا کس نے حضور قبلہ سے آگے جائیں پروگرام کس کا ہے رحمت للعالمین رحمت للعالمین وما ارسلنا کا رحمت للعالمین اب آپ مجھے بتائیں لوگ کوئی کس کے پروگرام کو چلا رہا ہے کوئی کس کے پروگرام کو چلا رہا ہے یہ سارے پروگرام تو دھرے کے دھرے رہ جائیں گے کوئی پروگرام اپنے انجام تک پہنچا ہے پروگرام تو ایک ہی ہے جو میرے آقا کا پروگرام ہے جس نے آخر تک شفاحت کے آخری جو لوگ دوزخ میں جائیں گے یہ اٹھا اٹھا کہ نہیں میرا میرا امت ہی ہے سجدے میں سر رکھیں گے اللہ تعالیٰ کیوں اٹھاؤں سے میں نہیں ہوں سر اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا آخری امت ہی بھی جنت میں نہیں جائے گا تو پروگرام تو پھر وہی ہے نا جو میرے آقا کا پروگرام اور یہ پروگرام دعوت الخیر کی صورت میں آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے یہ امانت ہے حضرات کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعید احمد شاہر احمد اللہ علیہ وسلم سعید طیب شاہر احمد اللہ علیہ وسلم اس امانت کو آپ نے سنبھالنا ہے امانت کو جانتے ہیں جیسے میں آپ کو یہ چیز دے دوں کہ اس کو سنبھال کے رکھنا میں آپ سے پھر لوں گا حساب کروں گا آپ سے تو آپ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں امانت تو یہ آپ کے پاس جو پروگرام ہے یہ حضرات کی طرف سے امانت ہے تو اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہم نے اس امانت کو امانت سمجھ کے اس کام کو کرنا ہے یا اس میں خیانت کرنی ہے بس کچھ ہاتھ اٹھے کچھ دو چار نہیں اٹھے پتہ نہیں کیوں پھر اٹھائیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ آپ بھائیوں کے ذمہ یہ دعوت الخیر کا پروگرام ہے خیر کا پیغام خود کو بھی بچاؤ اور اپنے آل اور آل سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے گھر والوں کو بچاؤ گھر والوں کو بچاؤ محلے والے کو بچاؤ زلے والے کو بچاؤ پورے بنگلہ دیش والوں کو بچاؤ بنگلہ دیش سے اللہ موقع دے باہر نکل کے ساری دنیا والوں کو بچاؤ یہ اہل کا دائرہ وسیطہ رہے تو اس میں اب آپ نے کام کرنا ہے آپ اپنے کاروبار بلکل کریں چھے دن کاروبار کریں دھندہ کریں جو آپ کی دنیا داری ہے خوب کریں اپنے معیشت کو بہتر بنائیں ایک دن جو ہے آپ اس میں ہفتے میں ایک دن دعوت الخیر کے پروگرام کے لئے مقصوص وقت ہوگا آدھا گھنٹہ ہوگا ایک گھنٹہ ہوگا جس میں سلسلے کا غوثیہ جو پروگرام آپ کرتے رہتے ہیں وہ ہوگا پھر غوثیہ نساب غوثیہ تربیت نساب آپ کے لئے بنایا گیا ہے تربیت نساب اسی کو سامنے رکھ کے بٹھا کے اور کوشش کریں کہ پروگرام سے پہلے اثر کے بعد آپ ٹی میں آپ کی جائیں بازار میں جائیں دکان میں جائیں اور جہاں پہ آپ دعوت الخیر کا پروگرام ہو وہاں پہ دعوت دے لوگوں کو خیر کی طرف آنے کی اور پھر ان کی تربیت ہو نماز لوگ سیکھیں نماز احکامات لوگوں کو بتائیں اور پھر امن کا پیغام جو ہے وہ ساری دنیا کو دیں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ایک مشکل وقت میں ایک ایسے وقت میں جبکہ اس کی ضرورت ہے آپ پہ یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے مجھے اللہ تعالیٰ پہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ کے جو موری دین ہیں انہوں نے اپنے پیر کے کسی حکم کو پیچھے نہیں رکھا آپ کی تاریخ ہے آپ کی ہسٹری ہے کہ جو آپ کے مرشد نے آپ کے ذمہ ڈالا آپ نے اس کو پورا کر کے دکھا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے ایسا ہے نا تو اب دعوت الخیر میں بھی جو حضرات آپ سے چاہتے ہیں آپ نے وہ پورا کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وعدہ ہے آپ کا بس بس آپ نے یہ اہد کر دیا اب اللہ کا نام لے کے اس پروگرام کو پیار اور محبت کے ساتھ اس کو آگے بنائیں اور دیگر جو ذمہ داریاں ہیں جامعات کی انجمن کی ان کو بھی پورا کریں اور میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نجات کے لیے ذرائع پیدا کرتا ہے نجات کے لیے اللہ ذریعہ پیدا کرتا ہے آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سلسلہ دیا جامعہ دیا انجمن دیا غوثیت کمنٹ نظام سے وابستہ کیا اور دعوت الخیر کا تاج آپ کے سر پہ رکھا جا رہا ہے بس اس کی قدر کریں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان سمجھیں اور اس کا شکر بجا لانے کا زبان سے بھی شکر ادا کریں اور عملاً اس کے اندر کام کر کے اللہ کا شکر بجا لائیں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی